بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تیب تیمور آج اوور سیر کنسٹرکشن لائے آپ کی خدمت میں ایک اور شاندار گھر جس کی ڈیمنشن پچیس بے پنتالیس فٹ پانچ ملڈے کا ہاؤس ہے یہ سیٹی آف سنگ جہلم میں موجود ہے ایلیویشن چیک کریں تو ڈاٹس کا استعمال کیا گیا اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں فرس فلور پہ بھی ڈاٹس استعمال کی گئی ہیں چھت پر شیئرز بنائے گئے ہیں جس کے اندر خپرائل کا استعمال کیا گیا ہے خپرائل ایک ٹائل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کا ایلیویشن بنائے گیا ہے روڈ کی بات کریں تو روڈ بھی جو ہے تقریبا پندہ سے بارہ فٹ وائیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ وائیڈ جنگشن پر موجود یہ گھار ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ریمپ کی جانے ریمپ اگر چیک کریں تو اس کے اندر ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریمپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا لون ان فیوچر بنا سکتے ہیں جس کے لئے جگہ چھوڑی گئی ہے بانڈری بال اگر چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹس کا استعمال کیا گیا ہے گیٹ کی بات کریں مین گیٹ جس کو بولا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کلر کمبینیشن خوبصورت کی سنگ میں استعمال کیا گیا ہے بلیک اینڈ گری گولڈر نے اس میں پھول استعمال کیے گئے ہیں کار پورچ میں انٹر ہوتے ساتھی سامنے آپ کو دو ڈور نظر آ رہے ہوں گے ایک مین ڈور ہے اور ایک ڈرائنگ روم کا ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو دو ڈور نظر آ رہی ہوں گے جو ڈور سنوما بنائے گئی ہیں سیلنگ گر آپ چیک کریں بلکل سیمپل سی بنائے گئی ہے خوبصورت لیکن لگ رہی ہے بہت زیادہ اسی کے سامنے رائٹ سائیڈ پہ پائی فٹ وائیڈ گیلری ہے جو کہ اوپن ٹو سکا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی جانے ٹی وی لاؤنج میں انٹر تو ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیک وال بلکل سیمپل سا گھر بنایا گیا ہے لیکن خوبصورت تطرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ٹیکچر اچھا استعمال کیا گیا اس کے اندر ٹی وی لاؤنج میں ایک پوڈر روم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ٹائچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ پہ فلور ٹائل چیک کریں جو عدد اس قسم کے استعمال کی گئی ہے اس میں بیسن استعمال کیا گیا ہے بیسن کے ساتھ انگلی سیٹ ہے اس میں سیلنگ استعمال کی گئی ہے باقی کسی گھر میں آپ کو پوڈر روم کے اندر سیلنگ استعمال کی گئی نہیں نظر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں شاور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں کچن کی جانب اوپن کچن بنایا گیا اس میں ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ٹائچ ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کبٹس چیک کریں تمام ایسیسری موجود ہے اس کے اندر خوب لگی ہوئی ہے اس کے اندر چلحہ موجود ہے ٹراث کی بات کریں تو پیور ہیڈرالک بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹیلیشن کے لئے ایک ونڈو موجود ہے جو کہ بیک گیلری میں اوپن ہوتی ہے ڈراث پیور ہیڈرالک بیک گیلری میں چلتے ہیں بیک گیلری آپ چیک کر سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا جس کے جو اوپن ڈوس کا آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ تک راک وال کا استعمال کیا گیا ہے پیٹرون نمبر ون کی جانب لے کے چلتے ہیں آپ کو جو کہ ایک راؤن فرور پر موجود ہے اندر اتر ساتھ آپ کو ایک ونڈو نظر آڑی ہوگی جو کہ بیک گیلری میں اوپن ہوتی ہے چیک کر سکتے ہیں بلکل سیمپل سا گھار ہے اور خوبصورت ترین ہے سیلنگ اگر دیکھیں سیلنگ بھی کافی خوبصورت ہے فلورنگ پر ٹائل جو لگائی گئی ہے وہ سیم ہے ڈرائنگ روم میں بھی وہی ہے ٹی وی نوچٹ میں بھی وہی استعمال کی گئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹیج بات ہیں اینٹر اتر ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوگا بیسن بیسن کے ساتھ ایک انگلی سیٹ موجود ہے اس کے اندر شاور اور سیلنگ سیلنگ کی بات کیجئے جائے تو مختلف ہے باقی گھار کی نسبت خوبصورت ہے ٹائلنگ چیک کریں تو ٹاپ تک لگائی گئی ہے فلور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں فلور پہ اور سائیڈ والس پہ سیم ٹائل استعمال کی گئی ہے بیٹرون نمبر ون آپ دیکھ چکے ہیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی جانے ڈرائنگ روم زیر استعمال ہے جو کہ یہاں پہ ایک سیکیورٹی گارٹ ہوتا ہے اس کو دیا ہوئے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ چیک کریں تمام گھر میں ایک جیسے استعمال کی گئی ہے لیکن خوبصورت ترین ہے سامنے آپ کو دو ونڈوز نظر آ رہی ہوں گی جو کہ فرنٹ گیلری میں اوپن ہوتی ہیں ڈوٹس نموہ بنائی گئی ہے یہ کی ہے یہ اس کا گیٹ ہے جو کہ باہر اوپن ہوتا ہے کار پوچ میں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور کی جانب فرس فلور پر جانے سے پہلے آپ کو دکھاتے چلیں گریل جو استعمال کی گئی ہے اس کے اندر وہ بھی خوبصورت ہے سلوبر کرد کی استعمال کی گئی ہے ٹائل لگی بھی ہے سٹیپس پر سامنے فرس فلور پہنچتے ہی آپ کو سامنے ٹیوی لاؤنج نظر آ رہا ہوگا ٹیوی لاؤنج میں سلنگ استعمال کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بیٹروم نمبر 1 کی جانب بیٹروم نمبر 1 میں اینٹر ہوتے ساتھ آپ کو سامنے ونڈو نظر آ رہی ہوں گی جو کہ بیک گیلٹری میں اوپن ہوتی ہیں چیک کریں سیلنگ خوبصورت کی سمکھی ہے سیمپل سا گھر بلایا گیا ہے اب آپ کو لے کے سکتے ہیں بیٹروم نمبر 2 کی جانب بیٹروم نمبر 2 میں اینٹر ہوتے ساتھ سامنے آپ کو ونڈو اور واش روم کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا دور نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے تمام کی تمام گھر میں سیم سیلنگ استعمال کی گئی ہے بیٹروم نمبر 2 میں اٹیچ بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک بیسن انگلیس سیٹ شاور استعمال کیا گیا ہے سیلنگ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بیٹروم نمبر 3 کی جانے بیٹروم نمبر 3 میں انٹر ہوتے ساتھ سامنے آپ کو دو ونڈوز نظر آ رہی ہوں گی بیک وال چیک کریں سیمپل لیکن خوبصورت سیلنگ دیکھیں تمام بیٹروم میں سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے بیٹروم نمبر 2 اور بیٹروم نمبر 3 کے ساتھ اٹیچ بات موجود ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو سامنے شاور اور اس کے ساتھ آپ کو انگلیس سیٹ نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کی بات کریں فلورنگ پر ٹائل موجود ہے جو کہ بیک وال اور سائٹ وال سے ملتی ہوتی ہے اس میں وینٹیلیشن کے لئے ونڈوز استعمال کی گئی ہے وینٹیلیشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیلنگ بھی موجود ہے دیکھ سکتے ہیں واش رومز میں دوسری بلڈنگ کی نزبت ڈیفرنٹ سیلنگ استعمال کی گئی ہے بیسن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تیرس میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیویشن راک وال استعمال کی گئی ہے اس کے اندر زبرتس قسم کا گھر بنے آ گیا روڈ چاہ کر سکتے ہیں دونوں طرف اب آپ کو دکھاتے چلیں فلور پر ایک ہمارا وہ بھی موجود ہے سٹور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹور میں سمان پڑھا ہے سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر اب آپ کو چھتی جنبیں لے کے چلتے ہیں گریل آپ چیک کریں زبردست سامنے آپ کو وینڈو نظر آ رہی ہوگی جو کہ چھت پر اپن ہوتی ہے چھت پر آتے ساتھ آپ کو نیچے فلور پر ماربل نظر آ رہا ہوگا ماربل کے ساتھ ساتھ راک وال استعمال کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ممٹی کی چھت پر کھپریل کا استعمال کیا گیا ہے سلوپی روف بنائی گئی ہے سلوپی روف کے ساتھ ساتھ فرنٹ آپ چیک کریں ڈاٹ اس کے علاوہ آپ یہ فرنٹ چیک کریں اس کا کھپریل موجود ہے آس پاس کا علاقہ دیکھیں تو ڈیویلپ علاقہ ہے سٹی آو سنگ جیلہ ڈکی بلوگ میں موجود ہے گھر آپ لوکیشن چیک کر سکتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیویشن خوبصد قسم کا بنایا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری اور ویڈیو مل سکیں شکریہ شکریہ شکریہ